بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبیق آزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت پاکستان کی جو سیاسی فضا بنی ہوئی ہے جس طرح گرفتاریاں جس طرح یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ان کی جان خطرے میں ہے جہاں پر ایک طرف مکہ اور مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے نام پرچے دیے جا رہے ہیں اس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی شامل ہیں ممبر آف پنجاب اسیمبلی بھی شامل ہیں اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی فضا آپ کو شاید پچھتر سالوں میں نظر نہ آئے پاکستان ایک ایسے دورائے پر کھڑا ہے کہ دو اور ڈائی والی سیچوئیشن ہے اس سیچوئیشن میں راولپنڈی شہر جس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے اس کی بڑی وجہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور طاقت کا ایک بڑا مرکز ایک ایسا مرکز جس کے فیصلے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی تقدیر بدل سکتے ہیں پنڈی شہر میں جب عمران خان کا آنا ہوگا جو کہ عید کے بعد متوقع ہے پہلا پڑھاؤ ان کا یہاں پر ہوگا اور یہاں کے جو اس وقت ممبر ہیں پنجاب اسیمبلی کے اجاز خان جازی ان کی سیاست میں ایک بڑی تاریخ ہے عمران خان نے جب اپنا سیاسی سفر شروع کیا تو یہ ان چند گنے چنے لوگوں میں تھے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ تھے اس میں انہوں نے اپنا مالی نقصان بھی اٹھایا اپنا سیاسی نقصان بھی اٹھایا ایک ضبوط طاقتوار حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر جڑ گئے جسے اس وقت تانگا پارٹی کہا جا رہا تھا آج عمران خان اس منشور پر کھڑے ہیں جس پر بائیس کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جہاں پر اس بڑی سازش کا ذکر ہوتا ہے اس بڑی سازش کا ذکر جس کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں وائٹ ہاؤس سے ملتے ہیں اب یہ ڈیکلیئرڈ ہے نسی کی دو میٹنگز میں سینتیس اور اٹھتیس میں دونوں میں یہ بات بلا شبہ مان لی گئی کہ مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں لیکن اس سازش کا اثر براہراست عوام پر اس وقت پڑھا ہے میں یہاں پر عوام میں جگہ جگہ جا کر لوگوں سے ملا ہوں عوام کو جو رویہ جو اگریشن اس وقت مجھے نظر آ رہی ہے وہ میں نے کم از کم اپنی تر تالیس سال زندگی میں نہیں دیکھی اس اگریشن کو لے کر عمران خان آگے چلیں گے عوام کو کال دیں گے گرفتاریاں ہوں گی جیلیں بھری جائیں گی اور ایسے موقع پر کہ جب پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہونا ہے یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اگر عمران خان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تو یہ تحریک آگے کس طرح چلے گی کیا اس کا انجام طیب رجب اردگان کے ترکی کا ہوگا مصر کے تحریک اسکوائر کا ہوگا میں ایک انقلاب دیکھا ہوں آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں کے جو ممبر ہیں یہاں پہ راول پنڈی شہر کے بڑے اہم ممبر عمران خان کی ٹیم کے ایک بڑے اہم رکن اجاز خان جازی ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملکم بیک فران دے بریک جی میرے ساتھ اجاز خان جازی ممبر پنجاب اسیمبلی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جازی پہ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اس وقت جو پولٹیکل سیچویشن پاکستان کی بنی ہوئی ہے جس حساب سے لوگوں کا اس وقت جو ذین بنا ہوا ہے کیا آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کا چارج کراؤڈ یا اگریشن اور جو ان کے اندر ایک حصہ ہے کہ انتظار کریں کہ عمران خان کال دے آپ نے کبھی دیکھا اپنی زندگی میں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجاہ کہہ رہے ہیں آپ کہ بلکل لیسے ہی ہے بلکل بلکہ اس سے بھی ذرا آگے نکل کے کہیں تو اس سے بھی اوپر ہے یہ سیچویشن اس وقت کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ امریکہ کی مداخلت سے ہو رہا ہے تو اب قوم بھی گھڑی ہوگی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلامی نہیں منظور تو کچھ چیزیں کھل کے سامنے بھی آ چکی ہیں کیونکہ لوگ بھی صرف عمران خان کی بات بشگین نہیں کر رہے ان کو فیل ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور قڑی کے ساتھ اگر قڑی ملائے ہیں تو وہ قڑییں مل رہی ہیں تو اس لیے ہر پاکستانی جو محبے وطن اور محبے سلام ہیں وہ بالکل کال کا ویڈ کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ ڈالے اس میں جذبہ حکومت بڑا ایگریشن لے لی ہے ہر حکومت کی صرف میں ایک عد بندہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ جو اس جلدی پر تیل کا رانا سناؤلہ صاحب جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں میمبر پک لے جا رہے ہیں آپ کو پتہ نیشنل اسیمڈی کے آپ کی گرفتاریاں پنجاب اسیمڈی میں آپ کے اوپر خود بھی اس وقت جو ہے اگر حالی آپ زمانت پر نہیں ہیں شاید اس وقت کسی وقت بھی آپ کو بھی شد گرفتار کر لی ہیں ایسی صورتی حال میں کیا دیکھنے ہیں زمانت کروائی تھی ہم نے آئی گوڑ سے تو ہم نے بھی پیسے نہیں لیے ایف ای آر لے لی کس کی خاطر اس ملک کی خاطر نہیں تو ہمیں بھی بیس کروڑ کی آفر تھی بیس کروڑ پر آپ کا آفر تھی بلکل آفر تھی کس نے آفر کی تھی یہی جو بڑے ہیں سب کیا بتاؤں پتہ ہے آپ کو بھی صاحب یہ مسلمدیک والے بڑے جو یہ کام کھیل کھیل رہے تھے بیس کروڑ میں بہت بڑی رقم ہے تو وہ ان کے آگے تو کچھ نہیں ہے تو آدمی صورت لے لیتے پیسے لے کے آپ آن صاحب کہتے ہیں کوئی جا کے پناہ گاہ میں دے لیتے ہیں نہیں وہ لے لیتا اگر ڈریک دیتے ہیں مجھے تو وہ بیج میں دوست گرنڈر ایسے ڈال دے ہیں کہ پھر بندہ اس دوست کا چیرہ دیکھتا ہے اس گرنڈر کو دیکھتا ہے وہ اتنا گریبی ہوتا ہے کہ بندہ اسے اس طرح کا دھوکھا یا اس کو بیج میں راکھ کے دھوکھا نہیں دے سکتا اچھا اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دو وزیرعالہ تاریخ میں ایک ایسا وزیرعالہ جس کے اوپر فردے جم وزیرعالہ جس کے اوپر فردے جم کابینہ کے اندر چوبے سرکان ایسے جن کے اوپر بجلی پانی چوری ہر قسم کے مقدمات کیا اس طرح کی نظام عوام دیکھتی ہے یہ دیکھے لوگوں کو بدبودار معاشرہ تحفن زدہ معاشرہ لوگ نفرک کر رہے ہیں خاص کر عدالتوں کا جو اس وقت دیکھیں بانہ بجے کھول رہی ہیں تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو مراسلہ صلی اللہ آباد میں عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو جلسے کے اندر دکھایا تھا لوگوں کو اسی طرف چل رہا ہے سارا نظام اسی لئے تو لوگوں کے اندر غصہ بایا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھ داؤں کہ میں سیچویشن ایسی ہے اس وقت سیاست نہیں ہے سامنے سیاست کو رکھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ بی ٹی آئی پیبل بارڈی یہ نہیں ہے کفار کے اوپر نظر کوئی نہیں ڈال رہا کفار کے اوپر کہ ان کا کیا جنڈہ ہے اگلا سٹیپ نیکس سٹیپ کیا ہے ان کا ایسی ساری سیچویشن پیدا ہو چکی ہے اس وقت پاکستان میں تو میں تو عمران خان صاحب سے بھی یہی پیل کروں گا کہ میں یہ سمجھ داؤں کہ یا قائد اعظم نے لڑائی لڑی تھی پاکستان بنانے میں پاکستان تو بن گیا پر قائد اعظم کو اللہ نے مولد نہیں دی قبضہ نہیں ملا اس ملکہ میں قبضہ ان کے پاس ہی ہے پیپر مل گئے ہیں قبضہ نہیں ملا قبضہ نہیں ملا تو یہ اس سے بھی بڑا قام ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ زادی لینا پاکستان بنانے جتنا اگر اس سے بڑا نہیں ہے تو اس سے چھوٹا قام بھی نہیں ہے خان صاحب کے پاس چانس تھا جس رات یہ سارا ہوا ہوں کی وہ حکومت کو برطرف کیا گیا سات بجے سے بارہ بجے دالتے کنی خان صاحب نے کیوں ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں عوام دو لاکھ بنا کئے کٹھے ہو گئی تھی اگر ایک ٹویٹ کرتے ہیں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں یہ سارا معاملہ اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت اچھا گیا ہے کیونکہ آپ لیبیا کو دیکھیں راہ کو دیکھیں غانستان کو دیکھیں یمن مصر شام کو دیکھیں اگر وہ اس وقت انہوں نے ایک سٹیپ اگر پیچھے لیا ہے تو بہت اچھا گیا ہے اس ملک کو بجھا دیا انہوں نے نہیں تو یہ دیکھیں ان کی نظر میں وہ کسی پہ تباہر نہیں کرتے اگر ان کا کوئی کام کر بھی رہے یہاں پہ کیونکہ ہمارے قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے جو آپ نے آپ کو مسلمان یا مومن کہتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے صاف لکھ دیا ہے قرآن میں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور اس کے اوپر مسلمان نے یقین کر رہے انہوں نے یقین کر لی ہے ہم جتنا بھی ان کا کام کریں گے یا ہمارا بڑا کوئی جتنا بھی ان کا کام کرے گا پر وہ اس کے اوپر بھی دوبار نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ اس کو اس طرح پڑتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی کتاب میں اللہ نے ان کی کتاب کے اندر اکم کر دی ہے ہم دل سے بھی ہمارے بڑے کئی ان کا کام کر گئے اور کئی کر رہے ہیں وہ سمجھ دے ہیں کہ ہم ان کی گڑ بک میں ہیں ان کا کام کون کر ہے خان صاحب نے مراصلہ بتایا مراصلہ گیا یہ مراصلہ کس کے نام تھا کس کو ملا یہ کسی کو نہیں پتا کون کام کر رہے ہوگا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ساری کس کے ہاتھ پتا ہے پتا ہے صاحب کو میں تو یہی کہوں گا کہ سنجیدہ مسئلہ ہے اللہ تو واقعات کو دیکھ لیں اپنے اردگرد نگائیں دڑھائیں درہ دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں اور ایک اللہ سمجھ بھی دے ان کو دعا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سارے ایک ہی کشتی میں سوار ہیں تو ان کی نظر میں ہم برابن ہیں سارے ان کی نظر میں کوئی دیوبندی کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی وابی بھی نہیں ہیں ان کی نظر میں کوئی پیپل پارٹی پی ٹی آئی مسلم لیگ ان کی نظر میں کوئی فوج کوئی پولیس وہ سب ہم برابن ہیں ان کی نظر میں کہیں ان کا کام اگر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قدعہ دے دے کل قیمت والے دن تو ضرور اللہ کی ذات ان سے پوچھے گی عمران خان صاحب نمو سے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑتے ہیں مدینہ جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں یہاں پر خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم پرس کانفرنس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت خاتم النبین کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہیں نہیں ختم ہوتی ہیں اس کے باوجود ان پر توہین مزر قائل کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ اسری پڑی ہوگی آپ نے اور مسلمانوں کی بھی اسری پڑی ہوگی بڑے بڑے مسلمانوں کی اوپر اللہ اکبال صاحب کے اوپر انہیں کو کیا الزام لگایا تھا قائل عظم کی پر لگایا کافر عظم کہتے ہیں ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر بندے کو شعور اکل سمجھ دی ہوئی ہے وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے میں یہ سمجھ دوں کہ عمران خان صاحب کو یہ سارا صدقہ ہی مدینے سے ملے ہیں یہ جو اسلام فوبیہ والی لڑائی لڑی ہے خان صاحب نے یہ اتنی بڑی لڑائی تھی کہ اللہ نے اللہ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق دل جو ہے میری ان دو انگلیوں کے درمیان اللہ کمی بیشی معاف کرے اللہ جب پھیرتا ہے تو اللہ نے پھیر دییا ہے اب میں یہ سمجھ دوں کہ پاکستان جس ملکہ نام ہے اگر اس کو اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گے وہ مریض ہے اس وقت پاکستان اگر اس کا تھوڑی تھوڑا سا بھی غفلت سے پریشن کیا گیا تو خدا نہ خاصہ اس کے چانس بچنے کے مشکل ہیں اس کو بچانا بھی ہے اور اس کا پریشن اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالی اس کو کھڑا بھی کر دے اور اس کے جتنے بھی سائیڈ فیکٹ ہیں وہ بھی نہ پڑے ہیں ملکہ لاکھ پانچویں بڑی قوم ہے کہ پھر آپ سلامی ممالکہ قلعہ ہیں پوری امت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے عمران خان اگر اللہ نے اس کو اتنی عزت دے دی ہے اس نے آگ کی بات کی ہے آگ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کوئی آگ کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر عمران خان کو اللہ نے بڑی عزت دیوی تھی تو اتنا اگر امت میں اس کو نمائیں گیا ہے تو وہ آگ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ بڑا ہوگا تو یہ لگاتے رہے یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کیا وہ بھی اچھا نہیں کیا آیا کہ وہ پی ٹی آئی یہ لوگ ہیں آیا کہ وہ پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ان کو روزگار نہیں ملا پاکستان میں اگر ان کی کوئی چیز تھی تو وہ کھا گئے کچھ دلدیں مل کے کھا گئے کوئی پولیس والے مل کے کھا گئے جو نظام چل رہے مزدورییں کر رہے ہیں وہاں پہ لٹے پٹے ہوئے پردیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر پاکستان میں اتنی باہر ہوتی تو وہ کیوں پردیس میں جاتے ہیں مران خان میں تک رہنگی کر دیئے اس وقت کیوں جاتے وہ ان کا کیا انہوں نے غلط ہے پر ان کو دیکھتے ہی ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر یاد آگئے ہیں ان کو اپنے بچے یاد آگئے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے یہاں پہ لازمی تو نہیں کوئی فلسطین میں اگر امران خان کا اللہ نے دل پھیرا ہویا اس کا تو وہ کوئی لگائے گا تو وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہو گیا یا اگر مثال کے طور پر پی ٹی آئی والے بھی ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو لازمی نہیں کہ خان صاحب نے ان کو گیا یہ ان کی وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے بیعت جانتا ہے ساری دنیا آ دیا عمرے پہ عمرہ کھلا ہی دو سال بعد ہے آر بندہ تڑپ رہا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزری دینے کے لیے کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو سال سے کرونا باہت عمرہ مند تھا ابھی کھلا وہ بھی محدود کھلا ہے ابھی وہ بھی دس لاگ ہے میرے کے حال میں کتنا ابھی فل جازت انہوں نے نہیں دی تو آر بندہ تھا یہ بتا ہے کہ ابھی عمرہ صاحب نے کہا کہ اسلامباد کی طرف روح نہیں کرنا ہم ہو سکتا ہے ابھی کوئی سٹیٹمنٹس آئیں ہمارا روح پنڈی کی طرف پنڈی کی طرف جائیں گے پہلا پڑھونا آپ کے پاس آتا ہے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ پنڈی کی طرف آنے کی میری ایک جو میری سمجھ گیتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پنڈی ہمارا آپ نے پنڈی سلامی ممالک ہے اگر کسی ایک بندے کی وجہ سے ایک بندہ ہوگا تو ایک بندے کی وجہ سے اگر خرابی ہو رہی ہے تو اس کو صبر صدرہ ڈیل کر لیں کیونکہ وہ ان کا بھی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اگر ڈسپلن مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی کہ ڈسپلن دیکھا جائے تو سب کو پتا ہے تو وہ کسی چیز پر کمپرمائز نہیں کرتے اور جتنے بھی پاکستان میں وزیراعظم گزرے ہیں کسی کی جورت نہیں ہے کہ ان کا ناکہ لگاؤ کسی جگہ پر جسنا پارے والا لگا ہے کہ وہ اٹھا سکے تو کیا وجہ ہے کہ یہ سوابدیدی اختیارات کیوں ہیں وزیراعظم کے پاس کوئی بھی وزیراعظم ہو کہ جب چیف آف آرمی سٹاف لگانے کی باری آدی ہے تو وہ اس پہ وہ جرنیل ہمارے بڑے کیوں کمپرمائز ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ لگا دے اور وہ اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہونے چاہیئے یہ ایسا دارہ ہے پوری میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کی فوج ہے یہ صرف ان کی افاظت کے لیے اگر میں اپنی جان کے بھی قربانی دینی پڑے تو میں دینی چاہیئے کیوں کہ اللہ کرے گا اللہ وہ سبا سلاہر دے گا دے گا دے گا دے گا جو اس دین کی خاطر اس ملک کی خاطر اور اسلامی ممالک جو اجڑے ہوئے لوگ ہیں بے بس مزدون مسلمان ہیں روزانہ میں تو جب سے اوی اسمالہ ہے میں تو پہلے خباروں میں پڑھا کرتے تھے پھر ٹی وی میں دیکھتے ہی آئے ہیں کہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں اللہ نے میں بہترین فوجی جوان دیئے اللہ نے ہمیں ایڈمی نظام دیئے اللہ نے ہمیں مزہل دیئے اللہ نے ہمیں بہترین قوم دیئے اور ان کو بھی پتا ہے اس قوم نے اسلامی ممالک کی حدد ہم نے کسی کو مارنا نہیں ہے ہم یہ جاتے ہیں جیو اور جینے دو میں عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ان کا کردار کیا بات ہے یہ نیوٹرل کردار ہے کوئی نیوٹرل نظر آرہے ہیں آپ کو دال دیں رات کو بارہ بجے کھل رہی ہیں نیوٹرل نظر آرہے ہیں نہیں تو پھر وہ تو کہتے ہیں ہم تو کسی کے ساتھ نہیں ہیں آپ جائے جائے بڑے زوراون ہیں اور ایک کفار ہمیں کھلا رہے ہیں کیوں ایسی باتیں کیا کہوں گے کیوں اس طرف جاتے ہیں جس طرف ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برا کیوں دیکھیں ہم یا ایک دوسرے کے بارے میں برا کیوں سوچیں ہمیں مسلمان ہوگے اس وقت سوچنا چاہیے اس وقت ہمیں ایک صرف نہ صرف محبے وطن نہیں محبے اسلام ہوگے سوچنا چاہیے اللہ نے اگر بڑا گیا دیکھیں کل کوئی اور تھا ان سیڈوں پہ آنے والے کل کوئی اور ہوگا لیکن یہ سیاسی جنگ ہے یہ مذہبی جنگ تو نہیں ہے نہیں سیاست دکھائی جا رہی ہے سامنے اگر مذہبی کھل کھلا آگے اگر ہو جائے تو پھر پتہ ہے خرابی ہے وہ اپنے سٹیپ بی سٹیپ وہ آ رہے ہیں اسی طرف مذہبی کارڈ انہوں نے آٹو پہ لگایا ہویا ہمیں آٹو پہ لگا کہ انہوں نے چھوڑا ہویا آپ دیکھ رہے ہیں نا دن پہ دن پاکستان کہاں پہ جا رہا ہے وہ جلد بازی نہیں کرتے وہ جو جو کام ہار ہے اللہ کرے یہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے اللہ اس سے بھی خیر و آفیت سے رکھے اس ملک کی بھی سلامتی رکھے اس ملک کی بوام کی بھی فواج کی بھی پولیس والوں کی بھی کیونکہ ہم سارے بائی ہیں ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کے اوپر فرد جرم وزیراعظم کے اوپر فرد جرم ایسے لوگ دوبارہ مسلط کر دی جو زددستی وہ انہوں نے یہ سیاسی لوگوں کی فائلیں جب بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں پہلے ان کو چھوڑتے ہیں کھلا وہ لوڈ لیں جو بھی کریں پھر فائلیں کبھی کسی فائل کیس کے اندر کوئی اندر ہو گیا ہے نہیں وہ اس لیے دکھاتے ہیں وہ بلیک میل جلدی ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی فائل نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی انہوں نے اس کام نہیں کیا شکر ہے مجھے تو نہیں نظر آ رہی اب وقت آئے گا تو پتا چلے گا نہیں کہ آپ باہر جائیں آپ کو ریسٹ کر لیں تو کر لیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی یہی تو کہہ رہا ہوں ان سے فریاد کرنا ہوں کہ ہم تو اس ملک کی خاطر کھڑے ہیں اس وام کی خاطر خان صاحب اگر پکڑ لیتے ہیں امران خان کو ہاؤس ریسٹ کرتے ہیں نظر بند کر دیتے ہیں جس طرح کی باتیں گرفتار کر لیتے ہیں تو جازی خان کیا کرے گا جس طرح قیادت کے کی اسی طرح کریں گے پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسی سادش کی ایک کڑی ہوگی اگر امران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ سمجھنے پھر جن کے کہنے پہ گرفتار ہوگا تو وہ جس طرح کی وام اس وقت جو سوچ رہی ہے یا جس طرح وام اس وقت جس طرح غصے میں ہے اور جو کچھ دیکھ رہی ہے ایک سریعت میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ پاکستانی وام جس بھی ملک کے اندر ہے وہ زیادہ ہم سے کلیر دیکھ رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ اگر امران خان نے ایک سٹیپ پیچھے ہوگئے گورمنٹ دی تو پاکستان بچانے کے لیے دی تو یہ اب مسلط تو نہیں کرنے لگے کہ وہی سچویشن کہ اپنی طرف سے کام ڈالیں گے تو ملک کو اس طرف لے کے جائیں لوگ نکلیں گے انقلاب آ جائے گا انقلاب نہیں آئے گا کسی کو سمجھ نہیں ہے ایسے انقلابوں کے بعد امریکہ آتا ہے انقلاب نہیں آتا لیبیا میں انقلاب آیا ہے امریکہ آیا ہے اراغ کے اندر انقلاب آیا ہے امریکہ آیا ہے وہ اسی طرح میں بیٹھے ہوئی ہیں بام آپس میں بھی لڑے اور اپنی فواج کے ساتھ بھی لڑے ابھی جو امران خان ابھی مئی کے آخر میں دوبارہ پروٹیسٹن کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا دھرنا ہوگا آپ کے کیا لگتا ہے کہ یہ دھرنے کے بعد کیا رزرٹ مکلے گا کیا امران خان الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے لگ رہے ہو جائیں پر میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ دکھائی سیاسی جنگ رہی ہے لگ رہی ہے سیاسی جنگ یہ سیاسی جنگ نہیں ہے یہ مسلمان کی نظر سے دیکھیں گے تو زیادہ کلیر نظر آئے گا جو بھی ذمہ دار ہیں سمیت امران خان صاحب کے اور انہوں وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ بڑے متاحت چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ملک کو بھی سیف رکھنا ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ کسی وقت بھی اللہات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا نقصان کس کا ہوگا نقصان سلام کے قلعے کا ہوگا تو ہو سکتا ہے دنیا میں میں اللہ نے چھوٹا بیدا کیا ہو ہم نہ کسی طرح آپ لے سکیں نہ پوچھ سکیں پر میرا اور آپ کا رب پوچھے گا آپ سے اچھا آپ کافی مذہبی باتیں کرتے ہیں مذہبی نہیں بات کر رہا میں ایک عقی بات کر رہا ہوں اسی لئے وہ سیاست کو کہتے ہیں لگ ہی کر دو دین کو ایک جو قرآن کی بات ہے جو سمجھ کی بات ہے میں وہ کر رہا ہوں جس کو کل فیز کرنا ہے سب نے میں وہ کہہ رہا ہوں یہ کیا کہتے ہیں شخص پیر کی بات کو تو اہمیت دیتے ہیں تو قرآن کی بات کو اہمیت نہیں دیتے دیس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اسی لئے تو ہم اس سے جڑے نہیں ہوئے آج لانت کا شکار ہیں آج ہم ایٹم بم راہ کے جوتے گھا رہے ہیں اگر بندے کے گھار میں بندوق بڑھی ہو اور بندے کو سریعام چوک کے اندر جوتے بڑھ رہے ہوں تو کیا فیدہ ہے اس بندوق کا آپ نے ابابیل ہاؤس رکھا ہے اور اومنٹ کے نام کیوں ابابیل کو رکھا ہے ابابیل رکھا ہے کہ سیچویشن تو میں بیس سال کالے بھی نظر آ رہی تھی اسی وجہ سے رکھا تھا کہ اللہ اگر کام لے لے تو اللہ چھوڑی سی چیز سے بھی بڑا دعم لے لیتا ہے اجاز خان جازی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے یہ کچھ سیاسی جنگ نہیں ہے اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب کی طرف معاملہ جا سکتا ہے اور ان کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے افواج پاکستان اور عوام مل کر اس قلعے کو مضبوط کریں آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کچھ بھی ہو پاکستانیوں کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا آپ اس میں مل جل کرنا پڑے گا اور یہ جو سازش ہے اس کو ناکام کرنا ہوگا ہر صورت میں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلے پروگامتہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ